بات چیت آج ہم شروع کریں گے کینیڈا کے ایک ہولناک واقعہ سے جو یہاں پر اسلاموفوبیا کی صورت میں ہیٹرڈ ہم دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ہیٹرڈ جو ہے ہندوفوبیا کے حوالے سے بھی ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بے قصور فیملی کو جس طرح ایک انتہا پرسند لڑکے نے اپنی وین کے اپنی ٹرک کے نیچے لاکھر قتل کیا وہ واقعہ پوری دنیا میں مضمتی خبروں کا حصہ ہے اور اس پر پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بات چیت کر رہے ہیں اس پر پاکستان کے فارم منسٹر بھی بات چیت کر رہے ہیں پوری دنیا بات چیت کر رہی ہے ہمارے کینیڈا میں جب ہم کینیڈین اس پر بات چیت کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یا ایسے کنٹریز جہاں پہ اس پر بات چیت ہوتی ہے جہاں ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن جب پاکستان کے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں پاکستان کے فارن منسٹر بات کرتے ہیں تو سوائے ایک پلٹیکل سٹیٹمنٹ کے ایک ہالو اینڈ شیلو سٹیٹمنٹ کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہ جب اسلاموفویہ اسلاموفویہ کی بات کرتے ہیں تو ان سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ پاکستان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایک ہزار سے زائد ہندو بچیوں کو فورس پولی کنورٹ کیا جاتا ہے ان کی فورس پولی میریجز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بلادکاری ہوتی ہے ان کا ریپ ہوتا ہے ایک ہزار سے زائد ہندو بچیاں ہوں سکھ ہوں کرشنز ہوں کبھی وہ اس پر بات نہیں کرتے تو وہاں پہ کیا پھر اسلاموفویہ ہے یا وہ انفائیڈوفویہ ہے یعنی کفار کے خلاف خود پاکستان کے جو مسلم کہنے والی اپنے آپ کو لوگ ہیں شیعہ برادری اور احمدی برادری ہم انہیں دل سے مسلم مانتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو جس طرح ایڈنٹی فائی کرانا چاہے یہ اس کا حق ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ جس طرح کا شرمناک صلوق اسی پرائم نسٹ عمران خان کے پاکستان میں ہوتا ہے ابھی کل ہی ایک ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ احمدیوں کے قبرستان میں ایک مرہومہ احمدی خاتون کی میت کو وہاں پر دفن نہیں کرنے دیا جا رہا اس حد تک پھر اس کے بعد جب پاکستان کے فارم منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو سوائے ان کو پلٹیکل میک اپ کے علاوہ ہم کیا نام دیں گے وہ کینیڈا میں آ کے تو ہمارے معاملات میں انٹرفیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کیاں اسلاموفوبیا ہے بھئی اسلاموفوبیا کے یہ جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہم کنیڈین خود اس کو چیلنج کریں گے لیکن جس دن کنیڈین سرکار نے پاکستان سے پوچھ لیا کہ یہ پاکستان میں جو آئے دن واقعات ہوتے ہیں اس کا جواب دو تو پھر کون دے گا اسی موضوع کے ساتھ اور جو پاکستان کے دیگر حالات ہیں ان موضوعات کے ساتھ آج میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ سب کی جانی پہچانی مبسر اور ایک انتہائی جہاں دیدہ صحافی آرزو کاسمی صاحبہ میں آرزو آپ کو اسلام آز سے ویلکم کرتا ہوں میں نے تھوڑی تمہید لمبی بات دی چونکہ ہم دکھی بھی بہت ہیں کینیڈا میں چونکہ ہم کینیڈا میں اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں دیکھنا چاہتے چاہے کوئی کمیونٹی ہو انٹی سیمیٹرزم یہودیوں کے خلاف نفرت نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ ہمارے ہندو بہنبائیوں کے ساتھ جو یہاں پر ہندو فوبیا ہوتا ہے وہ بھی پسند نہیں اسلامو فوبیا بھی ہمیں پسند نہیں کسی بھی کمیونٹیز بلیکس ہوں ایجینز ہوں کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ کسی قسم کی نفرت ہم برداشت نہیں کر سکتے مگر پھر بھی یہ واقعہ ہوا لیکن پاکستان سے پرائم منسٹر جب کہتے ہیں فارم منسٹر جب یہ کہتے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا سرم میں تو اگر آپ میری بات کریں میں تو اس کو بہت حیرانگی سے دیکھتی ہوں مجھے بہت شرم آتی ہے جب ہمارے پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کہاں تھے جب ہزارہ والے جو ہے وہ سڑک پہ لے کے ڈیڈ باڈیز بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر جو ہے وہ آسیا بی بی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور جو پلاسفیمی کا ان کے اوپر الیگیشنز لگ گئی تھی اور ابھی تک وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتی کہ اگر آئیں گی تو ان کو مار دیا جائے گا یہاں پہ سر دو دن پہلے تین دن پہلے جو ہے وہ کرسچن کپل ایک ہے اس کو سات سال کی سزا بطب اس طرح سے تھی کہ ان کو فانسی کی سزا تھی اور ان کو کارل کوٹری میں بند کر دیا گیا کرسچن کپل کو پلاسفیمی کا الزام لگا کر اور سات سال کے بعد عدالت کو لگا لہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا اب حال یہ ہے کہ جو وہ خاتون ہیں وہ پیرلائز ہو چکی ہیں اس کارل کوٹری میں رہ رہ کر اور ان کے جو ہسپنڈ ہیں وہ مینٹری طور پر اتنے ڈسٹورب ہیں کہ ان کو سمجھے جیسے ان کی پاگلو جیسی حالت ہے کون ذمہ دار ہے ان لوگوں کا کون ان کو وہ سال واپس لوٹائے گا ان کی زندگی کے اور کون ان کو ایک نارمل لائف کی طرف لے کر آئے گا یہاں پر بلکل احمدیاز جو ہیں ان کے ساتھ کبریں ان کی توڑ دی جاتی ہیں زندہ جو ہیں ان کو تو ویسے ہی بہت تنگ کیا جاتا ہے لیکن جو مر چکے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے کرسچن لڑکی لازٹ ویک کی بات ہے ایک کرسچن لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی پنجاب کے کسی علاقے کی تھی وہ اور وہاں پہ اس کو دفنا دیا گیا ان کے کبرستان میں دوسرے دن جب اس کی فیملی اور اس کے بھائی گئے ہیں کبر پہ تو دیکھا کہ اس کی ڈیتھ بوڈی کے ساتھ اس لڑکی کی ڈیتھ بوڈی کے ساتھ جو ہے وہ گینگ ریپ ہوا ہوا تھا یہاں پہ تو یہ حال ہے اور عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جی کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے کینیڈا کا پرائم منسٹر جو ہے مجھے یقین ہے وہ اس چیز کے اوپر صحیح سے کام بھی کریں گے وہ ان لوگوں سے معافی بھی مانگیں گے وہ اس آدمی کو سزا بھی دیں گے جس نے یہ کیا ہے لیکن عمران خان صاحب نے کبھی میاں مٹھو کو پکڑنے کی کوشش کی کبھی کسی نے کہا کہ اس کو ارسٹ کریں گے کبھی جو کرسٹلز کے ساتھ ہو رہا ہے جو احمدیاز کے ساتھ ہو رہا ہے جو پارسی کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایک کیس بھی یہ دکھا دیں جس میں انہوں نے کسی کو سزا دیا ہمارے ہیں تو چاہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں بڑے بڑے فوجی ہوں چاہے ہمارے پالیٹیشنز ہوں لیڈرز ہوں یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں سب کی تصویریں ہیں میاں مٹھو کے ساتھ اور ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں تو دیکھ لیں پہلے کہ کیا ہے بات تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے اپنے گھر میں اس طرح کی بات نہ ہو اس سے کہیں زیادہ مشکل میں لوگ یہاں پر پھسے ہوئے ہیں اور اب یہ شیعوں کے پیچھے پڑ گئے اب یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہیں وہ بھی کافر ہیں ان کو بھی اسی کٹیگری میں رکھ دو ان کے ساتھ بھی بات نہ کرو اور بہت سے شاپس ایسی ہیں پاکستان میں جہاں پہ لکھ کر لگایا گیا ہے کہ ہم ان کو سامان نہیں بیچیں گے تو یہ حال جس پاکستان کا ہے وہاں کا پرائم منسٹر اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم اسلاموں کو بھی اور میں تمام کنٹریز کے اسلامی کنٹریز کے لیڈرز کو لے کر جاؤں گا یو این میں اور بات کروں گا تو ان کا موہ ہے بات کرنے والا دیکھئے ارزو آپ کینیڈا کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو منڈے کو جب یہ تحقیقات کے بعد صورتحال سامنے آئی کہ اس لڑکے نے اسلام سے ایک نفرت کی بنیاد پر ایسا کیا ہے مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ایسا کیا ہے اس کے فورن بار پرائم منسٹر اف کینیڈا ہمارے آنٹیریو کے پریمیر جیسے پاکستانی کانٹیکس میں آپ چیر منسٹر کہہ سکتی ہیں اور یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں اس شہر کے میر ایم پیز ایم پی پیز سارے شدید مزمت کر رہے ہیں اور کچھ سال پہلے یہاں پہ ایک پروینس میں موسک کے اندر اسی طرح کا بڑا ہی خوفناک واقعہ پیش آیا تھا تب بھی پوری مزمت کی گئی اس شخص کو بھی صدا دی گئی اور یہ شخص بھی پکڑا گیا اس کو بھی صدا دی جائے گی ہم جیسے کینیڈین ہونے کہناتے اسلاموفوبیا کی روشنی میں یا اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ ہیٹرڈ ہو یا میں جیسے میں نے پیچھے کہا ہندوفوبیا کے نتیجے میں ہیٹرڈ ہو انٹی سیمیٹیزم کے نتیجے میں جو ہیٹرڈ ہو بلیکس کے بارے میں ایشنز کے بارے ہم سب کنیڈین بات کرتے رہتے ہیں میں نے بھی کل شدید مزمت کی اور کرتا رہوں گا کسی قسم کا وائلنس کسی قسم کی ہیٹر برداشت نہیں ہوگی لیکن وہی جو بات میں پیچھے کر رہا تو آپ نے بھی کی کہ کیا پاکستان کے پرائم منسٹر یہ بات کرتے اچھے لگتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی بیک یارڈ میں ان کے اپنے ہی آنگن میں صبح و شام سسٹیمیکلی ہو رہا ہے کیونکہ یہاں جو کچھ ہوا کوئی گورنمنٹ تو کچھ کے پیچھے نہیں ہے وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ احمدی اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ احمدی ہیں لکھیں اس میں اس سے بڑی ڈسکرمینیشن کیا ہو سکتی ہے اور یہ شخص جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اور مسٹر فارم منسٹر شاہ محمود قریشی بار بار کہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ پلٹیکل حربے کے طور پر اسلاموفوبیا کو آج کل بڑھتے رہے ہیں بجائے یہ کہ ہم کینیڈینز کے ساتھ ہمدردی کریں اور ہمارے ساتھ واقعی ان کو ہمدردی ہو ان کو اگر ہمدردی بھی ہو تو ویسے بھی بہت مشکل ہے یہ بات کرنا چونکہ خود ان کا ہمام جو ہے وہ بڑا ہی جو فلتھی ہے تو اس ساری صورتیں حال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پلٹیکل کارڈ کھیلتے ہیں بلکل سر یہ ایک پلٹیکل کارڈ ہی کھیلا جا رہا ہے اور یہ کیونکہ ان سے اپنی چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں چاہے جو یہ وعدے کر کر آئے تھے وہ اس پہ سے کوئی بات ہو یا کچھ بھی تو یہ اپنی گورنمنٹ کو نہیں زنبھال پا رہے اب یہ بار بار انتظار میں پہلے تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ بھارت حملہ کر دے وہ بھارت نے کیا نہیں یہ کہتے رہے بھارت حملہ کرنے والے بہت دن آپ اگر چیک کریں ریکارڈ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے یہی بات کرتے رہے کہ بھارت اٹاک کر دے گا لیکن ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی اگر وہ کر دیتا تو کافی ساری چیزیں جو ان کی ناکامیاں ہیں جو ان کی نلائکیاں ہیں وہ اس کے اندر چھپ جاتی لیکن ایسا ہو نہیں پایا اب دنیا میں کہیں کچھ ہو جائے چاہے ابھی کینیڈا کا جو افسوس ناک واقعہ ہے وہ ہوا ہے تو اس کو بھی یہ کیش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ان کا تو جیسے میں کہتی ہوں نا کہ ان کا تو موہی نہیں ہے بات کرنے کا کیسے بات کر رہے ہیں ان کیا کیا نہیں باقی چھوڑنے ساہیوال کا جو حادثہ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ جی میں جی ٹور پہ جا رہا ہوں میں واپس آ کے پھر دیکھوں گا کیا دیکھا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں ہزارہ والوں کو انہوں نے کہا کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں ان کو یہ الفاظ استعمال کیے گئے پرائم منسٹر کی طرف سے اپنے لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنے لوگوں کے لیے ٹائم نہ ہو اپنے لوگوں کی یہ عزت ہو یہ باہر جا کے کیا کریں گے ان کی پرفارمنس تو یہیں پہ نظر آ جاتی ہے لیکن آپ یہ ظاہر یہ بات کریں گے لیکن سر مشکلی ہے کہ پاکستان میں مجورٹی جو پبلک رہتی ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کی ہو گئی ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اپنا شو کرتی ہوں اپنا یوٹیوب چینل پہ میں اس میں نمسکار اور سسریہ کال بولتی ہوں تو اس کے اوپر لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے لگا دی کہ یہ تو اسلام کے دائرے سے بہار ہو گئی ہے اور اس کو تو مار دینا چاہیے اور یہ ہندو ہو گئی ہے یہ نمسکار کر رہی ہے تو یہ ایک صرف عمران خان کی بات نہیں ہے آپ کو پاکستان میں مجورٹی آپ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ملیں گے جو اسی طرح کی بات کرتے ہوں گے ہر جگہ آپ کو سپیریر رکھنا ان کے چکر میں جو بیچارے لوگ صحیح ہیں وہ بھگت رہے ہیں اب جو لوگ کینیڈا میں رہ رہے تھے میں سمجھ چیوں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک مہاں کا محول ہے جیسے مرضی رہیں کوئی منع نہیں کرتا یہاں کی طرح نہیں ہے کہ نہیں آپ اگر ساڑی پہل لیں گے تو آپ ہندو ہو جائیں گے آپ اگر بھندی لگا لیں گے تو آپ ہندو ہو جائیں گے تو ان لوگوں کی جان چلی گے اور یہ یہاں پر اس کو کیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے اسی کے بہانے ہم ایک دفعہ کسی اور طرف نکل جائیں جو اصل پرابلمز ہیں اس کو ہماری کنٹری میں جو بار بار کہا جا رہا ہے ایکانومی کی ہے لونز لے رہے ہیں ایڈکیشن فیلڈ میں کچھ نہیں ہوا ہے ہیلس سیکٹر زیرو ہے تو ادھر سے ہٹانے کے لیے یہ اب مسلسل اب یہ کئی دن ان کا یہ چلتا رہے گا کیونکہ بیچ میں آپ کو پتا ہے جنرلس وغیرہ کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا تھا مار پیٹ کی تھی وہ نیوز بھی جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلی جائے گی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اور نیوز ان کے لیے آ جائے گی اور ان کی مدد ہو جائے گی اور وہ ساری چیزیں لوگ دھول جائیں گے تو بلکل یہ اس کو ایک طرح سے اپنا پولیٹیکلی کیش کر رہے ہیں اور اس میں ان کو نہ کوئی شرم آتی ہے نہ کوئی غیرت آتی ہے اور نہ یہ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب تک ہی اپنے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں مائنورٹیز اگر یہ ان کا ساتھ دیں گے ان کو اچھی زندگی دیں گے ان کو عزت دیں گے ان کو وہ حق دیں گے جو ان کا ہے اس کنٹری میں رہنے والوں کا تب ہی یہ کہیں جا کے بات کرنے کے قابل ہوں گے لیکن پرابلم یہ کہ ہم چاہے یہاں بات کریں چاہے ہم کسی انڈین ڈیبیٹ میں جیسے جاتے ہیں وہاں جائیں وہاں پہ بھی اگر ہمارے ساتھی جو پینلسٹ ہوتے ہیں میں بہت ان سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن جب ان سے مائنورٹیز کے پر بات ہوتی ہے وہ یہاں کا چھوڑ کے وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کریں مسلمانوں کے ساتھ میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے آپ اپنے آقا کلیئر کریں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اب ان کو چھوڑیں وہ اپنا خود دیکھیں گے یا آپ ان کو اپنے شو میں بلا کے پوچھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس کیونکہ جواب نہیں ہوتا تو وہ اس کے بجائے وہ کبھی کشمیر پہ چلے جاتے ہیں کبھی وہاں کے مسلم پہ چلے جاتے ہیں کبھی سکوں پہ چلے جاتے ہیں تو ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پرابلم یہ پتہ سب کو ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں لیکن کوئی بھی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے کہا کہ وہاں پتہ سب کو ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر کوئی بھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی بھی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ پاکستان میں بہت دنوں سے ایشوز جنرلسٹس کا بھی چل رہا تھا خاص طور پر جب ایک بہت ہی بہت ہی شدید اٹیک اسدری طور پہ ہو اس سے پہلے اب سہر آلم سب پر گولی چلی اس سے پہلے محیط اللہ جان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس طرح کے واقعات نہ ختم ہونے والی ہے لیکن اسلامو فوبیا کا جو پلٹیکل کارڈ کھیلنے ہیں عمران خان وہ فرانس کے آہ سفیر سے لے کے کئی مہینوں سے وہ کھیل رہے ہیں بیسے تو وہ جب سے پرائم نیسٹر بنے ہیں کھیل رہے ہیں اسلاموفوبیا اب ایک حقیقت بن چکی ہے یہ ہم بھی سمجھتے ہیں ہم یہاں پہ اسلاموفوبیا کے خلاف لڑ رہے ہیں جیسا میں نے پیچھے کہا ہمارا اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنا بنتا ہے مگر عمران خان کا اسلاموفوبیا کے خلاف بات کرنا نہیں بنتا کیونکہ وہ اپنے ہی ملک کے اندر جو بہت سارے ایشیوز ہیں ایکشن نہیں لیتے بات چلتے چلتے جنرلس کی طرف آئی آپ کے ساتھ آپ ہی کے شو میں دو روز پہلے ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ کیا وہاں کی صورتحال ہے اس وقت ایز اف ٹوڈے یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے خود اسلام کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے جو ایتھنک لائنز کے مائنورٹیز ہیں پشتونوں مہاجروں پلوچوں سندھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے بہت ہی برا وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں اب ہم جو جنرلس کی سیچوئیشن ہے وہ بھی آن آن آف بہت بری رہتی ہے آج کے دن دو تین دن کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آپ کی اور میری پہلی بات ہوئی تھی آپ کے شو میں اس کے بعد آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے سر اب صورتحال مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تھوڑی مزائیہ ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنے لوگ جو پیٹ اپنے کہنا چاہیے لوگوں کو چھوڑا گیا سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ظاہر ہے وہ وہ والے چوزیں جو مشین کے ذریعے وقت سے پہلے بہار نکال لیے جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو وہ اپنی ویڈیوز ویڈیوز لگاتے ہیں بڑک کر کے کہ جی میں تو لیکس بنا رہا ہوں محمد میر کے انڈیا سے لنکس ہیں اور آمد میر کی طرح طرح کی باتیں کی آسمہ شہرازی کی اور دوسروں کی اس کے بعد کچھ اور جو شہرہ پر ظاہر ہیں یہاں سے بھی لوگوں نے جواب دینے شروع کیے جو جرنلسٹ ہیں ہم لوگ ہیں اور کئی لوگ انہوں نے پھر ان کو جواب دیا اس کے بعد انہوں نے جی ایک سوچا کہ میں کوئی آرمی کی یونی فارم پہن کر اور پھر ویڈیو بناتا ہوں ان صاحب نے آرمی کی یونی فارم پہنی وہ کہیں انہوں نے آرمی کی یونی فارم پہنی اور اس کے بعد ویڈیو بنا دی یہ بتانے کے لیے وہ بہت فوج کے ساتھ کھڑیں بس انہوں نے چھوٹی سے غلطی یہ کر دی کہ انہوں نے جو آرمی کی یونی فارم پہنی تھی وہ پاکستان کے بجائے انڈیا کی پہن کے اور کسی نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ انڈیا کی یونی فارم ہے وہ پہن کے انہوں نے بنا دی تھا وہ ایک جوک کے طور پر ان کو لیا جا رہا ہے اور اس طرح کی جیسے کہتے ہیں نا بچوں والی حرکتیں اس وقت آرمی بھی کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے اور ساتھ ہی گورمنٹ بھی کہ اجھی بجیب طرح کی سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں لوگوں کو جو ہے پیسے دے کے رکھا ہوئے کہ جی آپ نے جو ہے جتنے ٹاپ جرنلسٹ ہیں چاہے وہ متی اللہ جان ہو چاہے وہ اسطور یا آمید بیر ان کے پیچھے لگا رکھا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ کون کیا کہہ رہے لوگ کچھ سوچ سکتے ہیں کچھ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سے ہی تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ گئے جب وہ ایکسپوز ہوئے نا انہوں نے جو غلطی کی اس کے بعد یہ خود ہی ایکسپوز ہو گئے وجہہ اس کے حامد بھی روتے یا کوئی اور جنرلسٹ ہوتا ان کا یہ خود ایکسپوز ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کیسے سٹانڈرڈ پہ بیٹھے ہیں کیا بات کر رہے ہیں اور ان کی کیا ناکامیہ ہیں تو اس کے بعد وہ صاحب بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے اور ابھی ایک دو دن سے تھوڑا سکون ہے لیکن اب یہ نئی چیز جو اسلاموفوپی اور کینیڈا کی نکلی ہے اس کو لے کے چلیں گے عمران خان صاحب تھوڑے دن اس کے بعد آج ہی وہ جو فریچ پریزیڈنٹ ہیں ان کو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نے ان کو جو ہے تھپڑ مار دیا کیج کے اب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہی لوگ اور اس کے بعد یہ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کو ویزا ملے اور سارے پاکستانی جو ہیں وہ یورپین کنٹریز میں سیٹل ہو جائیں اور یہاں سے وہاں جائیں وہاں سے بقول ان کے پھر پیسے یہاں پہ بھیجے جائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی حرکتوں کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر پہ سب بڑی تعلیہ بجا رہے تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ تو بڑا کمال ہو گیا لیکن ان کا جو ہے نا یہ بہت جذباتی قوم ہے ہماری جو ہے نا بہت ایموشنل قسم کے لوگ ہیں یہ دماغ سے زیادہ کام لیتے نہیں ہیں تو اس لیے ان کو بھی یہ نظر نہیں آرہا کہ آگے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آگے کیا کیا بھگت سکتے ہیں کیونکہ ایف ای ٹی ایف بھی سر پہ کھڑا ہے آپ نے ذکر کیا فرانس کے صدر مینیول میکرون پر ایک پبلک گیترنگ میں ایک شخص نے تھپڑ مارنے کی کوشش کی بلکہ تھپڑ لگا بھی ان کو ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہوا ہے اور وہ ایک وہاں کا کوئی رائٹ ونگر بتایا جاتا ہے جس نے کیا برحال وہ فرانس کے اندر کا معاملہ اس پہ دنیا ظاہر ہے یہ ایک ایسا ویڈیو جو وائرل ہوگا مگر اس کو پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جائے تو وہ حیرت انگیز بات ہے چونکہ جو تھپڑ مارنے والا شخص ہے وہ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا یا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں میکرون آپ سے زیادہ آہ رائٹ ونگر ہوں چونکہ میکرون رائٹ سینٹر کے ہیں وہ یہ وہ تو اس آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہے شخص جس نے تھپڑ مارا جو مسلمانوں کو کسی صورت بھی فرانس میں برداشت نہیں کر سکتا چونکہ بہت ہی رائٹ ونگر ہے اچھا اگر اس کو ہم سیلیبریٹ کریں کہ بہت ہی رائٹ ونگر نے میکرون کو پریزنٹ فرانس کو تھپڑ مارا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے تو یہ اس سے زیادہ جہالت اور اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی ورحال آپ نے کہا کہ وہ جو جذباتیت کا معاملہ ہے پاکستان میں بدقسمتی سے وہ انتہاؤں کو چھوتا ہے اور وہ نہ ختم ہونے والا ہے تو ابھی ہم جنرلسٹوں کی بات کر رہے ہیں میں اس پہ ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اسلامباد میں ہیں آہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جنرلسٹ بھی بچائرے کتنک بول سکتے ہیں اور جو جنرلسٹ ان کا ٹارگٹ ہیں وہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے لڑتو نہیں سکتے وہ دب جانے والے ہیں اب انتی اللہ جان آپ دیکھ لیجی ایک ہائی پروفائل جنرلسٹ تھے اب وہ اپنا یوٹیوب کا چینل چلا رہے ہیں ان کی حمد ہے کہ اس کو جاری رکھے ہوئے اپنے پیشے کو لیکن ان کے پاس کوئی بہت عظیم شان قسم کی نوکری تو نہیں رہی ان کے وسائل تو وہ نہیں رہے جو ان کا حق ہے اپنا حق بیان اپنی بات بیان کرنے کا وہ وہ سپیس بھی نہیں رہی اس طرح اسی طرح افسار عالم ایک شریف طبعہ انسان ہیں اور وہ بچاری کتنا لڑیں گے اسد دلی تور ایک ینگ پیشنیٹ جنرلسٹ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جنرلسٹ جن کے میں نام لے رہا ہم سار عالم متی اللہ جان یا اسد دلی تور یہ تو اپنی بات پر قائم رہیں گے مگر ان کی کتنی کا ایفرٹ ہو سکتی ہے جو کر سکتے ہیں مگر آن دا بھی ہوتے رہتے ہیں پھر ان کی کوئی نوک بن جاتی ہے اندر جا کے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ یہ ہائی پرفائل جنرلسٹ ایک بار پھر کہیں ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے یا ان پر یہ عذاب اور عطاب جاری رہے گا آپ کے کیا گیس ہے سر میرا خیال ہے کہ کہیں نہیں باتچیت ہو جائے گی اور کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی دو گروپس ہیں ایک گروپ ایسا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک گروپ ایسا ہے جو ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہر کسی کی فیملی ہوتی ہے ساتھ لوگ اپنے سے زیادہ فیملی کے لیے گھبراتے ہیں جو یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں جو حابید میر صاحب بھی کہہ رہے تو ان کی بیٹی کو میسجز آ رہے ہیں اور اس طرح سے تو ہر ایک کی فیملی کو تو باہر نہیں ہے نا ہر ایک نے تو یورپ میں نہیں بھیجا ہوا تو یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ دیا بہن بھائیوں کے لیے ڈر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ تھوڑا سا سنبھل کے بات کریں گے آئندہ ویسے بھی جو انہوں نے کہنا تھا وہ تو انہوں نے کہہ دیا وہ چیز تو واپس آ نہیں سکتی لیکن جس کسی نے بھی ان کو یہ بولنے کے لیے کہا ہوگا تو اس نے کچھ نہ کچھ گارنٹی بھی دی ہوگی حابید میر صاحب کو کہ جی آپ یہ بات کر دیں ورنہ اس طرح سے پبلکلی اتنی بڑی بات کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو اگر کسی طرف سے ان کو سپورٹ تھی تب ہی انہوں نے یہ بات کی ہر ایک کے پیچھے آپ کو جنرلیس آپ جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ سے یا گارنمنٹ سے یا کہیں سے بھی کوئی سپورٹ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ڈسکس ہوتا ہے باقاعدہ وہ کہتے ہیں جی میں اسلام آباد کلپ کے سر اسلام آباد جو پریس کلپ اس کے سامنے جا رہا ہوں تو یہ بات کر سکتے ہیں تو بعض دفعہ یہ چیزیں باتشیت کر کے ہوئی ہوتی ہے اچانک سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کر دیتا تو یہ بات تو بہت مشہور ہے بہت دنوں سے لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ فوج کے اندر بھی دو جو ہے دو گروپس بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی دو گروپس بن گئے تو ایک گروپ ایسا ضرور ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسی سپورٹ میں آکے انہوں نے بات کی اور اتنا رسک نہیں لے سکتے آپ نے درست کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو گروپ بندیاں ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں اور اب کچھ حالوں سے اور خاص طور پر امران خان کی سرکار جب سے آئی ہے بہت واضح ہو گئی ہے اور اس میں چائنیز امریکن فیکٹرز بھی آتے ہیں اور کل ہی امریکہ کے دیفنس اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپورٹ پرسن دونوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے ان کو بہت زیادہ فسیلیٹیشن ملنے کا امکان ہے اور ان کی بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کے انٹیلیجنس کے اور آرمی کے اور سبھی لوگوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی ثبوت کے نہیں کرتے لیکن شاہ محمود قریشی مسلسل ڈنائی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی نہیں رابطہ ہو رہا کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی اور اوپر سے شاہ محمود قریشی کی بہت ہی جو ہے تلخ و تن زبان افغان حکام کے ساتھ چل رہی ہے وہ ان کو بہت شدید لفظوں سے پکارتے ہیں افغان حکام اور پھر جواباً یہ کہتے ہیں ہمارا خون اگل رہا ہے تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کے پولٹیکل منظرنامے پر سر یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے آج بھی فواد چودری نے صاف کہا ہے کہ نہیں ہم امریکہ کو کوئی ملیٹری بیسز نہیں دے رہے اور اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے یہ تو ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور امران خان صاحب تو ویسے ہی مشہور ہے یو ٹرن کے لیے یہ ایک طرف کچھ اور بات کرتے ہیں دوسری طرف کچھ اور بات کرتے ہیں لیکن یہ بات صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ کی نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جب بے نظیر بھٹو کو مارا گیا تھا شہید کیا گیا تھا تو بہت دیر تک ٹی وی چینلز پہ اور ان کی پارٹی کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ آتا رہا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ ٹھیک ہیں جبکہ میڈیا میں اندر کی طرح بھی نیوز چل رہی تھی کہ ان کو زیادہ چھوٹ لگی ہے اور حالت نازک ہے لیکن یہاں پہ اسی طرح سے بات کو چھپایا جاتے ہیں ہر بات کو چھوٹی بڑی ہر بات میں غلط طریقے سے بات کی جاتی ہے ابھی جیسے ٹرین کا جو حدثہ ہوئے اس میں بھی یہ صحیح نمبر نہیں دے رہے ہیں جن لوگوں کی ڈیٹس ہوئی ہیں تو اسی طرح سے باقی شاہ محمد قریشی صاحب جو ہیں ان کو آج کل یہی انسٹرکشنز ہوں گی کہ وہ افغانستان کے بارے میں جو ہے ذرا سخت روئیہ رکھیں اس طرح کی اور یہ بات انہیں صرف امریکہ ہی کہہ سکتا ہے اور کسی کے تو سننے میں یہ لوگ ہیں نہیں تھوڑا سا چائنہ کا ہے لیکن چائنہ اور امریکہ کا تو آپ کو پتہ یہ کتنے کوئی خاص اچھے تعلقات نہیں ہیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ان کو جو بولنے کو کہا جائے گا کیونکہ انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ فنڈز دیں گے کچھ فنڈز میں نے سنا ریلیز کر بھی دیے گئے جس کی وجہ سے انہوں نے فورم ہی فاتا اور ایک دو اور جگہوں کے جن کے بہت ٹائم سے انہوں نے پیسے روکے ہوئے تھے ان کو پیسے دے دیئے ہیں تو اب جب انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں تو کام بھی ان کو کرنا پڑے گا سٹیٹمنٹ بھی ان کی مرضی کی ہوگی ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کیا بول رہے ہیں جو ان کو لکھ کر دے دیا وہ انہوں نے رٹت ہوتے کی طرح رٹا ہوگا اور پھر جا کر اور شاہم عبود قریشی صاحب کو تو میں مجھے لگتا ہے جس سے کسی میں کوئی شخص پیر کا ڈراما دیکھ رہی ہوں جب وہ بات کرتے ہیں بہت عجیب سا ان کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اور ایک ان کی جو جیسے کہتے ہیں نا pronunciation اور وہ سب کچھ تو وہ تو ایک ڈراما کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ 100% ان کو لکھ کے دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لہجہ رکھنا ہے اور آپ نے یہ بات کرنی ہے جس دن ورنہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو فون کال پہ یعنی انہوں نے کہا نا کہ چائرہ نے شاید کہ یہ تو ایک فون کال پہ اپنی foreign policy بدل لیتے ہیں یہ تو ویسی جیسے میں نے شاید آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وزرطاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو فون کرو تو یہ بیٹھنے کو کہو تو یہ لیٹ جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے تو یہ کچھ بھی کریں گے اگر ان سے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ چوڑے ہو جائے افغانستان کے ساتھ چوڑے ہو جائیں گے کال انہیں کہیں گے کہ جی انڈیا جاؤ مودی جی کے پاؤں پکڑ لو تو یہ جا کے وہاں پاؤں پکڑ کے لیٹ جائیں گے کہ ہم تو آپ ہی کے بھائی ہیں ہم تو یہی سے گئے تھے ان کی باتوں کو seriously نہیں لینا چاہیے ان کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہر two weeks کے بعد کرتے کیا ہیں ان کو جو پیسے دے گا یہ بس سوسی کا گانا گئیں گے جہاں سے ان کو امید نہیں ہوگی کہ پیسے ملنے کی یا کچھ تو یہ کچھ نہیں پلتے اب یہ ہر جگہ مسلمان 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 کرتے ہیں یہ چائنا کو کیوں نہیں کہتے کہ ان کیاں جو مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سے تصویریں آ گئیں ہر جگہ لوگوں کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے لیکن ایک آواز ہی نکالتا ہے جب کوئی پوچھ لے ان سے زبردستی میں کوئی CNN یا کہیں BBC والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہم ان سے مطلب آپ انڈیا کے ساتھ تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور آپ بڑا چلا کے بات کر رہے ہیں تو چائنا کے ساتھ کیوں نہیں بات کر رہے تو یہ آہ ان کا دن کا صرف وہی ہے کہ ہماریاں کہا جاتا ہے کہ جی چائنا ہمارا دوست ہے کیونکہ وہ نون مسلم ہے سعودی عرب ہمارا بھائی ہے تو وہ ہمارا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی ہمارا دوست ہے ہماری صرف اور صرف بزنس کمیٹمنٹس ہوتی ہیں اور ہمارا صرف اور صرف پیسہ ہی ہمارا مائی باپ ہے جو ہمیں پیسے دے گا پروجیکٹس دے گا ہم اس کے آگے کچھ نہیں بولیں گے چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوں بھارت نہ ہمیں پیسے دے رہا ہے نہ ویکسین دے رہا ہے نہ کچھ اور دے رہا ہے تو ہم اس لئے بھارت کے اوپر کچھ بھی بول سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جس دن موڈی جی نے کہہ دیا کہ ہم ان کو دے دیں گے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہو جائیں گے کیونکہ ہم کہہ دیا جائے گا ہم ادھر سے آئے ہیں تو جب کا پتہ نہیں کون سی جنب پتری نکال کے بیٹھ جائیں گے اور بتا دیں گے ڈینے بھی ایک یہ سب کچھ مان جائیں گے لیکن ابھی کہتے ہیں نہیں ہم تو عربوں کی اولاد ہیں اور کچھ مانتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ چیز تب سب کو سمجھ آ گئی ہے پاکستانیوں کو بھی بہت تک کہ یہ صرف اور صرف پیسے کا گیم ہے جو پیسہ دے گا اس کے اس کنٹری کے ساتھ ہمارے ٹرمز اچھے ہوں گے ان کی کہیں ہر بات ہم سنیں گے اور اس کے بعد وہ سارا پیسہ لے کے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جیب میں ڈالے گی اور بھار نکل جائے گی اور عام آدمی جو ہے وہ اسی حال میں رہے گا جس میں وہ آج ہے دیکھیں آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ کافی بلکہ کافی کیا پورا ہی سچ ہیں اور وہ باتیں ان فیکٹ جو افغانستان کے آہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کر رہے ہیں پاکستان کی حکومتوں کے لیے مجھے تو اسی کا ہی ایک جو ہے مرر نظر آ رہا ہے آہ بدقسمتی سے انہوں نے سخت لفظوں میں بات کی اور آپ اور میں جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر تیزیہ کر رہے ہیں آپ نے ابھی کہا کہ اس چائنہ میں ان کو اسلاموفوبیا نظر نہیں آتا جہاں پر ایک ملین سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ کنسٹیشن کیم میں ہیں مگر وہ کینیڈا کے بارے میں بھارت کے بارے میں ایسے ہی بولتے پھریں گے اور بولنے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچیں گے کہ وہ چائنہ جہاں سب سے زیادہ اسلاموفوبیا اس کی یہ بات نہیں کر سکتے اور جو ان کے اپنے اندر آہ ہندو فوبیا آہ جو انٹی سیمیٹرزم اور ایون ایمدیوں کے خلاف نفرت ہیوں کے خلاف نفرت ہے اس پہ یہ بات نہیں کریں گے خیر یہ تو نہ ختم انے لیے باتیں ابھی آپ نے پیچھے آہ ٹرین کے حادثے کا ذکر کیا اور آہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آزم سواتی جو اس وقت وہاں کے ریلوے منسٹر ہیں وہ آہ تو بیانہارٹیفرنٹ دے رہے ہیں اور اس سے کوئی نمبرز بھی سامنے نہیں آ رہے تو کیا اس پر گراؤنڈ پر سیچویشن ہے اس بڑے حادثے کے حوالے سے سیر اب انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے کہ یہ جتنے لوگ جن کی جانے گئی ہیں ان کو پیسے دیں گے اور جو زخمی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پیمنٹ ہوگی لیکن ساری بات یہ ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کے اوپر کوئی مرمت کا کام نہیں کر رہے ہیں اور سارا ملبا پچھلی گورنمنٹ پہ جا رہے تو بھئی تین سال سے یہ کر کیا رہے تھے مجھے یہ بتا دیں انہوں نے تین سال میں اگر ریلوے ٹریک کو بھی ٹھیک نہیں کیا ہے پہلے شیخ رشید رہے تھے منسٹر اور اب یہ اور اوپر سے فردوس آشی قوان کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ اس سال کا شکر ہے اس سال کا پہلا حرص ہے مطلب عجیب و غریب قسم کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے منسٹر اپنے پارلیمنٹ کے اندر جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ جن لوگوں کی جانے گئے ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا اور یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کوئی چیز کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا ان کی بی آر ٹی آپ کو معلوم ہوگا اب تو کوئی نام ہی نہیں لیتا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے یہ جو میٹرو بنا رہے تھے پشاور میں وہ کدھر گئی کے پی کے کی غائب ہے اس کے ساتھ انہوں نے نہ ریلوے ٹریک کے اوپر کوئی کام کیا ہے پی آئی ای الگ بیٹ گئی ہے آپ کو معلوم ہے پی آئی ای کا الگ برا حال ہے جو یہی ان کے پائلٹس ہیں ان کے لائسنس کا بھی ایک مسئلہ رہا تھا تو انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کو اچھے سے بٹھا کے چوڑ دیا اور اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دو سال ان کے کسی طریقے سے نکل جائیں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی کسی اور اپن کنٹری میں چلے جائیں گے زائر ہیں ان کی فیاملی ادھر ہے اور باقی سب بھی دائمائیں ہو جائیں گے پھر کوئی نئے آئیں گے اور پھر یہی سب صاحب آپ کو آلماس یہی چہرے آپ کو پھر دوبارہ نظر آئیں گے کیونکہ عمران خان نے بھی وہی چہرے لے کر آئے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں رہے ہیں اور ان میں سے بھی وہ لوگ ہیں جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ اپنی پارلیمنٹ میں جو منسٹرز ہیں ان کو ہٹاتے ہیں کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ان کا کام ٹھیک نہیں ہے تو بجے ان کو سرے سے ہٹا دینے کے ان کو اٹھا کے کوئی اور منسٹری دے دیتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے اگر اس سے ایک منسٹری نہیں چل رہی تو آپ نے دوسری منسٹری دے کے بطب وہ بھی خراب کروانی ہے تو ان کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس دو سو لوگوں کی ٹیم ہے ان کے پاس دو لوگوں کی ٹیم بھی نہیں ہے اور یہ کر کر کے انہوں نے پورے ملک کا جو ہے نا وہ بالکل پھٹا بٹھا دیا ہے لیکن جو ان کے کہنا چاہیے یوتھیاس کہلاتے ہیں ان کی پارٹی کے وہ ابھی بھی نے سپورٹ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی یقین پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی چینج لے آئیں گے خان صاحب اب اس سے زیادہ چینج کیا ہو سکتا ہے جو انہوں نے کیا ہے جو یہ جو آپ بات کر رہے تھے بلینٹریز کی وہ بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی کروڑوں کی کرپشن ہے وہ بھی انہوں نے میرے خیال انٹرنیٹ پہ ہی لگایا ہیں درخت اور تو کہیں نظر نہیں آ رہے میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور اسلام آباد میں میں نے تو کوئی نئے درخت لگتے ہوئے نہیں دیکھے تو یہاں پہ نہیں ہے تو پھر اور کہاں ہوں گے تو یہ تو ان کا حال ہے ہر جگہ صرف اور صرف کرپشن ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نیچے کے سارے منسٹرز جو ہیں سارے پارٹی ان کی کرپشن کر رہی ہو اور اوپر تک پیسہ نہ جا رہا ہوں پیسہ جو ہے وہ اریک کو ٹریک کرتا ہے کس کو ٹریک نہیں کرتا تو یہ کہنا کہ جی مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے میں تو دو کمنٹریہ کر لوں جا کے کرکٹ کی تو اتنا پیسہ بنا لوں یہ سب بیکار کی بات ہے جیسے پرویز مشرف کا کرتے تھے نا کہ میں تو جی لیکچر دیتا ہوں جس کے مجھے اتنے لاکھوں ملتے ہیں تو یہ تو ان کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں ورنہ عام پبلک جو ہے اس کو پتہ ہے کہ دبا کے کرپشن آج بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کا وہی حال ہے برا حال ہے بلکہ پہلے سے زیادہ برا حال ہے اگر میں اسلام آباد میں کسی مارکٹ میں نکل جاؤں تو جو لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں راشن دلا دیں یا ہمیں کوئی میڈیسن لے دیں وہ مجھے بھیکاری ہرگز نہیں لگتے وہ مجھے ایسا لگتے ہیں جیسے آہ میڈل کلاس ہے لوگر میڈل کلاس ہوتی ہے نا کہ اب ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں راشن ڈال سکے بڑی ہی چیلنجنگ صورتحال ہے آپ نے کہا کوئی نیا چہرہ نہیں ہے وہ تم پہلے دن سے دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ان کے کی منسٹرز ہیں آہ چاہے شہر رشید ہوں تقریبا ہر سرکار میں وہ منسٹر تھے وہ لگتا ہے کہ یہ ایسے چہرے ہیں شیخ رشید ہوں آہ شاہ محمود قریشی ہوں آہ نرگل سوان ہوں ایون آپ کے آہ مثلا فواد چودری ہوں فرق نہیں پڑتا کہ کس پارٹی کی قومت آئی ہے کس کی نہیں آئی ہے وہ اپنی کسی نہ کسی سپیس میں کسی نہ کسی پوزیشن میں رہتے ہیں لگتا ہے کہ وہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہیں اور جو بھی سرکار آئے پی ایم ایل این کی آئے پی پرس پارٹی کی آئے پی ٹی آئی کی بنے یہی لوگ ہوں گے کسی نہ کسی منسٹری میں تو یہ تو ہے صورتحال وہ ابھی آپ نے کرکٹ کا ذکر کیا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے تو خیر پروائی نہیں ہے میں کرکٹ کی کمنٹی کر لوں تو پتہ نہیں لاکھوں بنا لوں گا لاکھوں روپے ہیں یہ لاکھوں پاؤنڈز ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے چونکہ وہ تو ان کو میتھمیٹکس نہیں آتا اگر میتھمیٹکس آیا آتا تو وہ دو سو بلین ڈالر کم از کم پاکستان آ چکا ہوتا جس کے یہ دعوے کرتے تھے تو اس ساری صورتحال میں ہم آخر میں لائٹ ٹون پہ وہ کرکٹ کی بات کریں گے فواد چودری کا بھی ذکر آپ نے کیا تو مسٹر فواد چودری یہ منسٹر ہیں وہ انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی جس کا آپ ہی نے مجھے علم دیا میں تو کرکٹ کے جو نئی دنیا اس کو فالو بھی نہیں کر رہا کیا صورتحال ہے سر ایک ٹیس شروع ہونے والی انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان تو اس پہ فواد چودری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سر یہ کیا پی ٹی وی سپورٹس پہ دکھائیں گے یا کون سے چینل پر آئے گی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سیریز پاکستان میں نہیں دکھائی جائے گی تو اس کے اوپر کئی جنرلس جو تھے وہ ٹویٹر کے اوپر بھی میں دیکھ رہی تھی سب حصر ہے دو کہہ رہے تھے تو پھر آپ کو پتہ ہے لطیفے ہوتے ہیں ان کی جو منسٹرز ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں بہرحال یہ واقعی اچمبے کی بات ہے اور ایک ایمیوزمنٹ بھی ہے اور دکھ کی بات بھی ہے یعنی بیاک وقت مزائیہ ہے بیاک وقت ہی دکھی معاملہ ہے کہ کچھ سمی نہیں آتا کہ ایک ایسا ٹھیٹر لگا ہوا ہے جس میں پتہ نہیں کس کس طرح کے ناٹک کھیلے جا رہے ہیں عوام کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اور وہ عوام بچیری پہلے ہی وہاں کی ستر سال سے جذباتی موڈ میں ہے میں یہ کہوں گا آخر میں ہمیں آرزو یہ بتائیے کہ آج کی گفتگو کو آپ کیسے سامپ کرنا چاہیں گی سر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو مجھے مران تھانس آپ سے کوئی خاص امید ہے نہیں کہ وہ یہاں پہ جو ہمارے ہیں جو لوگ رہتے ہیں جن کو مائنورٹی جب میں کہتی ہوں تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم مائنورٹی کیوں کہتی ہو وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے لیکن ہم انہیں سمجھتے نہیں ہیں تو اس کے اوپر لوگوں کو ضرور بولنا چاہیے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے شوز میں بھی آ چکے ہیں اور میں نے ان سے بات کی ہے اور کسی کی بہن کو اٹھا کے لے گئے ہیں کسی کے گھر میں کسی کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں آہ شوز کرتے رہنا چاہیے آواز اٹھاتے رہنا چاہیے باقی ان کی جو آہ گلتیاں ہیں گورنمنٹ کی وہ تو ہم جو یہاں رہتے ہیں ہمی لوگ بھگت رہے ہیں اور ہمیں ہی بھگتنا ہے مگر میرا خیال ہے جو جرنلسٹ ہیں جیسے آپ جیسے جرنلسٹ ہیں اور دوسرے جو پاکستان میں ہیں جن کے اوپر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں ان کو اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کو اپنے بولتے رہنا چاہیے اس لیے کہ ان کا صرف یہی ایک علاج ہے کہ ڈرے بغیرہ بات کریں یہ اسی بات سے یہ دباتے ہیں کہ شہد فیملیز کو دھمکیاں دیتے ہیں یا اس طرح سے تو ان کی دھمکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں جو کرنا یہ کرتے رہے لیکن ہم لوگ بولنا نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ آرزو ہم آپ کے قیمتی وقت کے بہت شکر گزار ہیں آپ سے بات چیف ہوتی رہے گی آہ ویورز میں یہاں پہ آپ کو ضرور یاد دلانے چاہوں گا کہ آپ آرزو کازمی کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے ایک بہت ہی بے باک جنرلسٹ ہیں انہی کے نام سے آرزو کازمی کے نام سے ہی ان کا یوٹیوب چینل ہماری خواہش ہے کہ ان کے یوٹیوب چینل کو بہت زیادہ لوگ سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کی ایک بے باک آواز اپنے جو آنس تیزیے دیتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو یعنی ٹیک ٹی وی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہم اسی طرح کے تفسریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کا بیلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور آرزو کازمی جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پٹن